ہر کوئی چاہتا ہے کامیاب ہو جائے دنیا میں ہر کسی کی کوشش ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں اور پھر کامیابی کیا چیز ہے ہر بندے نے اپنے طور پر ایک کامیابی سوچی ہوئی کہ یہ کامیابی وہ سکتا وہ کامیابی نہ ہو وہ ناکامی ہو زندگی بر جس کے وہ کامیابی سمجھ کے پھر اس کے پیچھے بھاگتے رہے باب نے بتا چلا ہو یہ تو کامیابی تھی نہیں کامیابی تو کچھ اور تھے قرآن بیان کر رہا ہے کہ کامیابی کیا ہے اٹھار میں پارے کا آغاز ہے بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی فلاح کامیابی بہت چھوڑا لفظ ہے فلاح میں بہت عموم ہے ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں آجزی اکڑ نہیں ہے ادھر ادھر دھیان نہیں ہے کئی التفات نہیں ہے پوری توجہ نماز کی طرف اور آجزی انکساری کے ساتھ یہ نہیں کہ کھڑے ہیں کبھی ادھر خارش ہو رہی کبھی ادھر خارش ہو رہی کبھی ایسے کر رہے ہیں ہاتھ میں کیا آگیا کبھی ایک سے موبائل نکالا دیکھ لیا اور کہا دیا بعد السلاح جھے میں ڈالی یہ خشیت کے خلاف ہے نماز خاشعون کامیاب نماز وہ ہے جو خاشعون جس میں آجزی انکساری اور بندہ خود کو نہائیت حقیر ترین سمجھے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ اور جو بےہودہ باتوں سے مو موڑ لیتے ہیں بےہودہ باتوں سے مو موڑنا بڑا ضروری ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے اچھے زوک والے بڑے بڑے اچھی سنگتوں صحبتوں والے لوگ بھی بےہودہ باتوں سے اعراض نہیں کرتے یہ بہت بڑا نقصان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے ترکہو ما لا یعنی ہی ہر اس شیئے کو چھوڑ دے جو اس کے لئے فضول ہے بے مقصد ہے یعنی اس کی دنیا کے اعتبار سے جو چیز مفید ہے وہ لا یعنی نہیں ہے اس کے دین کے اعتبار سے جو چیز مفید ہے وہ لا یعنی نہیں ہے اس کے رامہ جو چیزیں ہیں جو ایکٹیویٹیز ہیں جو مصروفیات ہیں وہ سب لا یعنی ہیں فرمایا اسلام کا حسن ہے کسی بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں سے کنارہ کش ہو جائے والذینہم لزکات فائلون اور جو اپنا باطن صاف کرتے ہیں باطن ظاہر تو ہم سب صاف کرتے ہیں پتہ ہوتا ہے جانا ہے لوگوں میں لوگ دیکھیں گے کپڑوں پہ کوئی داغ نہ ہو کوئی دھبا نہ ہو لیکن من کی صفائی جو ہے یہ خاص چیز ہے تو من جو ہے یہ ظاہر سے بھی اچھا ہونا چاہیے اللہ مجھے اور ہم سب کو اس کی توفیق دے والذینہم لفروجہم حافظون اور جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سِوَا اپنی بیویوں کے یا باندھیوں کے سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں یعنی جہاں جہاں اجازت ہے وہاں کوئی ملامت نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِرِ یہاں ملامت نہیں ہے اب یہاں ہمارے ایک سے زائد شادی کرنے والے کو جو ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت دردنات پہلو ہے اگر کوئی ایک شادی کرتا ہے اور جگہ جگہ زنا کرتا ہے اس کو ہمارے معاشرے میں برداشت کیا جا رہا ہے وہ ایکسپٹیبل ہے لیکن جو ایک سے زائد شادی کرتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی وہ قابل قبول نہیں ہے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اپنی باندھیوں اب باندھیاں تو نہیں ہیں اس دور میں باندھی تو تب ہی ہوگی جب کفر و اسلام کی لڑائی ہو خالص کفر و اسلام کی لڑائی ہو یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے لڑائش تو کر دیں اور اس کو جہاد ڈیکلیئر کر دیں ایسے جہاد نہیں ہے خالص کفر و اسلام کی لڑائی ہو عالی کلمت الحق کیلئے لڑائی ہو اور اس میں کفار کی طرف سے جو خواتین جو جنگ میں شامل تھیں وہ جب قید ہوں تو وہ باندھیاں بن سکتی ہیں اس طرح باندھی بنی جائے گی تو آج کل چونکہ ایسا نہیں ہے لہٰذا باندھی کا یہاں پر کونسپٹ نہیں ہے فَوَنِبْتَغَا وَرَا أَذَلِكَ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں اب ازواج میں اجازت ہے اور باندھیوں میں اجازت ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے کہیں اور اپنی تسکین چاہی اس نے اللہ کی حد کو توڑا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن ہے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں ہے وہ جیسے بعض لوگوں نے کچھ مسائل نکال لی ہے کہ مجبوری کی صورت میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ہوتا تو یہاں پر بیان ہو جاتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَحْدِهِمْ وَرَاعُونَ مواسداری کرنے والے ہیں امانت کا امانت کو پہنچانا اس کے حقدار تک اور جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ بھی کن لوگوں کی صفات ہیں فلاح پانے والے لوگوں کی صفات ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں یہ ساری خوبیاں بیان فرمانے کے بعد فرمایا اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ یہ ہیں وارس یہ وارس ہیں کس چیز کے وارس ہیں اَلَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو جنت فردوس کی وراست پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں فرمائیے خوبیوں والے جو ہیں ان کو میں نے جنت کا وارس بنا دیا ہے